نون لیگ چھوڑ کر پاکستان طریقہ انصاب میں شامل ہونے والے مزفرگڑ کے سابق ایم این آشک گوپانگ کو انتخاب مہم مہنگی پڑ گئی پانچ سال بعد آشک گوپانگ اپنے حلقے علی پور گئے تو ووٹرز نے ان کو آرے ہاتھوں لے لیا ووٹرز نے کہا حلف دیں آئندہ ہر ماہ حلقے میں آئیں گے یہ تمام صورتحال ایک بار پھر سامنے آئے اور یہ تمام صورتحال کی آوڈیو جو ہے آپ کو سنواتے ہیں نون لیگ کو حزبانے والا یہی ہے نون لیگ کے رات بولنے والا یہی ہے سب سے بڑا کام کیا ہے احساب جو ہونا چاہیے اور جب اس نے احساب میٹ رکھی تو کافی لوگ پکڑے گئے ہیں آپ کو دو تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں پانچ سال کے بعد آج دیکھے ہیں پانچ سال پورے قسم اٹھا کے گئے تو میں نے نہیں دیکھا آپ بولتے کیوں نہیں ہے یہ لوگ آج سے بنتے ہیں سردار آپ لوگ ہیں یہ نہیں یہ نہیں سردار ہے تم لوگ سے یہ بات کرتے ہیں کہاں بیٹھے ہو تم اپنے ادھر تبدیلی لے کیا ہو حکمران تمہیں نہیں بدنے کے لے جب تک تم خود نہ بدن جاؤ ٹھیک ہے پانچ سال بات دیکھیں سب کو پتا ہے لیکن آج حرب بتا کے لی آگر جیت جائے تو ہمیں ایک مہینے کے اندر تقریبن ایک چکر تو ہونا چاہیے آنکھا لیکن کسی میں نہیں ہے لیکن ہی نہیں کر سکتا آج کیونکہ جو حالات ہیں ہمیں ہر کسی نے دھومنا دیا ہے جتنا کچھ کہا گیا ہمیں کچھ کہا گیا کسی نہیں نہیں ہے چاہے کوئی بھی ہے کھٹا کوئی بھی نہیں ہے آپ کو لوگا دیکھے چڑے جاتے ہیں پانچ سال کے بعد موزی کا پہلے آپ کو برابہ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بورٹ لے لوگ کمال آپ لوگوں کی ہے ان کی نہیں ہے آج ہرپ لے کے دیں کہ مہینے میں ایک چکر تو ہونا چاہیے ہر چورہ ہے پر پوچھنا چاہیے کوئی مطلبہ دورہ کرنا ہے کوئی کام ہے کوئی پرابہ ان کو نہیں ہے ٹھیک ہے کام کرواتے ہیں لیکن چھوٹوں کو بھیج دیتے ہیں آگے پیچھے پوچھتے ہیں کہ کیا قرارہ ہے تو کام کرواتے ہیں مانتے ہیں ہم دو لیکن ہوں کے ہاتھ سے دے دیتے ہیں جو کمی آکے نہیں بتاتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں ہوں کی چھے اچھا اللہ ہوگا بھائی انشاءاللہ آج خلق لے کے دیتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ کہ بھئی مہینے میں ایک چکر توانا چاہیے مہینے میں ایک چکر توانا چاہیے ناظرین یہ آپ نے دیکھا مزفرگر کے یہ باش اور ووٹر جو کہ امیدوار سے اب مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ضرور آئیں گے جب بھی وہ الیکشن جیت کر اس عملی جائیں تو اپنے حلقے کو نہ بھولیں وعدہ کریں کہ وہ واپس آئیں گے عبرار آنا ہمارے نمائن جماعی سے موجود ہیں ان سے جانتے ہیں عبرار جب یہ صورتحال کا سامنا رہا امیدوار کو تو کیا ان کے تاثرات ہیں آگے سے جی بالکل یہ مزفرگر کی تحصیل ہے علیپور اور یہ اینے ایک سو چیاسی ہے جہاں اس کا نوائی لاکر خیر پر صدا جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے جب سابق ایمینے آشی خانگ گوپانگ ہے جو ووٹ مانگنے کے لیے اپنے حلقے میں گئے ہیں تو وہاں پر ایک کارنک میٹنگ تھی وہاں پر ایک لوجوان کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ آپ پانچ سال کہاں تھے آج آپ پانچ سال بعد ہمیں نظر آ رہے ہیں اور آپ پانچ سالوں میں آپ نے ہمارے علاقے میں کیا کام کر رہے ہیں اور جب آپ جب نونلی سے منتخب ہوئے تھے تو آپ نے ہم سے وعدے کیے تھے کہ آپ ہمارے ہاں ایڈویلپمنٹ کروائیں گے اور ترقیتی کام کریں گے اور آپ آج پانچ سال بعد یہاں پر نظر آ رہے ہیں تو انہوں نے ایک ڈیمانڈ بھی رکھی اور عوام نے جو انہیں بہت زیادہ آڑے ہاتھوں لیا اور انہیں کہا کہ آپ پانچ سال بعد جو نظر آئے ہیں تو ہم آپ سے ایک وعدہ لینہ چاہے ہیں کہ اگر آپ دوبارہ منتخب ہوئے کہ آیا کہ آپ اپنے علاقے میں اپنے حلقے میں دوبارہ ایک ماہ کے اندر کمز ایک چکر لگائیں گے اور لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہیں جو ان کے مسائل ہیں آپ حل کریں گے اور ان سے حلف بھی لینے کی ڈیمانڈ رکھی گئی آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو سابق ایمن نے آئندہ حلقے میں آئیں گے حلف دیا جائے بہت شکریہ عبرانہ آگاہ کرنے کے لئے